اسکار دوستو سواقت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفینس نالش میں دوستو آج کے کچھ سال پہلے ہمارے بھارت کو جو بیدیسی کنٹری مطلب یوروپین کنٹری ہیں اور امریکن کنٹری ہیں وہ اس نیک کنٹری کے نام سے بلاتے تھے مطلب سپیرو کا دیس اور آج وہی دیس ہمارے دیس کو اسپیس کنٹری اور مسائل کنٹری کے نام سے بھی بلاتے ہیں اور بلائے بھی کیوں نہ بھارت نے اتنی ساری مسائلوں کا سفل پر اچھڑ کیا ہے جس کی وجہ سے یوروپین اور امریکن کنٹریوں کے تو دات کھٹے ہو گئے تھے دوستو اسی کڑی میں ایک ہمارا پڑوسی دشمندیس ہے چائنہ جس نے حالی میں دو انٹی بیلسٹک مسائل کا سفل پر اچھڑ کیا حالانکہ چائنہ نے کہا ہے کہ ہم نے سفل پر اچھڑ کیا ہے لیکن اس پر اچھڑ کا بھی باہری میڈیا نے کوئی بھی کلیریفکیشن نہیں دیا ہے دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ مان لیجئے کہ بھارت کوئی بھی ہتھیار بناتا ہے تو چائنہ اس کے توڑ میں لگ جاتا ہے مان لیجئے بھارت کوئی نئی مسائل کا آج چش کر رہا ہے تو آج ہی سے چائنہ اس مسائل کا ڈیفینس سسٹم بنانے لگیا اور وہ بن بھی نہیں جاتا ہے کہ بھارت دوسری مسائل کا سفل پر اچھڑ کر دیتا ہے چائنہ کے ویگیانک بہت ہی جیادہ پریسان ہو چکے اس معاملے کو لے کے کہ بھارت ایک نئی سے نئی مسائل کا پریشڑ کر دیتا ہے کہاں تک ہم لوگ اس مسائل کا جو ڈیفینس سسٹم بنا کے تیار کر سکیں گے آپ یہ مان لیجئے کہ چائنہ کے جو بیگیانک ہیں وہ سیدھا ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں لیکن دوستو بھارت کی ایک ایسی مسائل ہے جس کا توڑ چائنہ بہت دنوں سے کھوج رہا اور آج تک اس مسائل کا چائنہ کوئی بھی توڑ نہیں نکال پا ہے اب توڑ کیوں نہیں نکال پا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں مان لیجئے کہ چائنہ اس مسائل کا تھوڑا بھو توڑ نکالتا بھی ہے تو بھارت دو چار پانچ مہینے میں اس کا بدلاؤ کر دیتا ہے مان لیجئے اس میں کوئی نو کوئی چینجز کر دیتا ہے یا تو اس کی رینج بڑھا دیتا ہے یا پھر اسے اور بھی شلتھی بنا دیتا ہے اور یا پھر اس کی گتی میں پریورتن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو چائنہ کے بیگیانک ہیں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو دوستو چلیے اب ہم اس مسائل کے بارے میں کچھ جانگاری آپ لوگ کو دے دیتے ہیں ویڈو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویشت ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلن کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پسکر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو وہ مسائل اور کوئی مسائل نہیں وہ ہے بھارت اور رسیہ دوارہ بنائی گئے برمبھوس مسائل مان لیجئے چائنہ برمبھوس مسائل کا کوئی طور نکالتا بھی ہے تو بھارت اس میں بہت ہی جلدی کوئی بدلاؤ کر دیتا ہے آپ لوگ کو برمبھوس مسائل کے بارے میں تھوڑا سمیں بتا دوں برمبھوس مسائل کی جو سپیڈ ہے وہ تین میک ہے مطلب آواز کی گتی سے تین گناہ جہادہ تیج اس کی جو رفتار ہے اور یہ سکھوئی جیسے بیمانوں سے آسانی سے داگی جا سکتی ہے دوستو آپ اس سے بلکل اندازہ رہا سکتے ہیں ایک تو سکھوئی اتنا زیادہ سٹیلتھی فائٹر جن دوسرا یہ مسائل لیس کر کے اگر چائنہ میں گھج جائے تو چائنہ کی آپ ہی مان لیجئے پونگی بلکل بچ جانی ہے اور وہیں پہ اگر اس کی رینج کی بات کی جائے گی تو اس کی رینج میں ڈی آرڈیو سمیں سمیں پہ پریورتن کرتا رہتا ہے تو دوستو یہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے چائنہ بہت ہی زیادہ خوف کھاتا ہے اور بھارت اس مسائل کو اب تو دوسرے دیسوں کو بیچنے بھی جارہا خاص کر چائنہ کی جو دسمان ہے ان کو یہ مسائل بیچی جائے گی جس سے بھارت چائنہ پر حاوی ہو سکے تو دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اس مسائل کے بارے میں نیچے کمنٹس باکس میں جائیے کمنٹس کیجئے اور دوستو میں بہت ہی جلدی برمبھوش ٹو مسائل پہ ایک نئی ویڈیو لانے والا ہوں تو ویڈیو سمانت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سرکوشٹ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن نئے جائیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پہ پرس کلنے جا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھار